اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے اور مسکان زیادتی کے اس راولپنڈی مدرسہ سکینڈل کے حوالے سے کل شام مجھے مسکان کے لائر اتیق صاحب نے خود کال کی اور کال کر کے انہوں نے کہا کہ مفتی شانواز کے حق میں باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم کے تھرو اس کے حق میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں میڈیا اس کے حق میں بیانات دے رہا ہے اور مفتی کو وقت سے پہلے ہی اینسن ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے جبکہ ان حقائق میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس پر بات کچیت کرنے کے لیے اتیق صاحب آپ خود ٹیلی فون لائن پر مجھے صاحب موجود ہیں بڑی مہربانی کی انہوں نے وقت دیا اسلام علیکم اتیق صاحب سر آپ کو واز آ رہی ہے جی جناب اتیق صاحب کل آپ نے مجھے کال کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ مفتی کے حق میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پولیگرافک ریپورٹ جو ابھی تک آئی نہیں ہے آپ کے مطابق منظر عام پر جی سر ہوگا یہ ہے کہ کل آپ کو کال کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جی ارلی معافلنگ کی آپ کی کال آئی تو میں اس وقت کوڈ میں بزی تھا تو میں بک نہیں کر سکا آپ کی کال کو تو چونکہ آپ سے میرے اگزاتی دوستی بھی ہے تو میں نے کہا کہ جی پتا کر لو کہ سوراب صاحب نے آج کال کیوں کی ہے تو وہ پھر آپ نے بتایا کہ پولیگرافی ٹیسٹ کے حوالے سے آپ نے کچھ بات چیت کرنی ہے لیکن پولیگرافی ٹیسٹ جو رتحی ہے وہ رپورٹ ابھی دک میں نے بھی نہیں دیکھی میں نے کل تختیشی کو یہ کہا کہ آپ مجھے وہ رپورٹ پروائیڈ کریں تاکہ میں نے ارگو کرنا ہے کیس کو تو وہ سنی انسنی کر کے نکل گیا اس نے وہ پروائیڈ نہیں کی مجھے اس طرح جب تک کہ کوئی چیز سامنے نہیں آتی جس کو پڑھا نہیں جا سکتا دیکھ کر نہیں سکتا تو اس سے پہلے کوئی بھی کرنا کہ بات کرنا کب لازوات ہوگی کیا ہے اس رپورٹ کے اندر کیا آیا کیا نہیں آیا سر میں نے رپورٹ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے رپورٹ پڑھی ہے اور وہ رپورٹ آپ لوگوں کے خلاف ہے وہ رپورٹ مفتیق کا جو بیانیاں ہیں اس کی تصدیق کر رہی ہے لیکن سرات صاحب وہ آپ نے اگر پڑھی یہ اپنے خود آنکھوں سے تو آپ نے اس کو کیا جج کی ہے کیا نہیں ہم نے تو اپنے پیرامیٹرز میں اچھی اس کو دیکھنا ہے نا سر بات سنیں اتیک صاحب بات سنیں تو اڈے آپ کے پیرامیٹرز کا سوسر بڑا اعترام ہے لیکن رپورٹ میں واضح طور پر یہ چیز لکھی گئی ہے کہ پولی گرافک جو ایک ٹسٹ ہوا ہے اس نے مسکان کے جو بیانات ہیں یا جو اس نے جو اف آئی آر میں باتیں کی ہیں اس کو مکمل طور پر رد کیا جاتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پولی گرافک ٹسٹ جو ہے نا وہ ایک اس کی ایویڈنٹری ویلیو کیا ہے اس کے بارے میں تو سپرین کورٹ نے ایک گیجمنٹ بھی دیئی ہے ایونکہ اس کو آپ ایک تہیدی شادت کے طور پر تو دیکھ سکیں لیکن یہ کنکریٹ ایویڈنٹس نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بیس پر کسی کرمینل کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ابھی تک جب تک کہ اس کے اندر کوئی چیز ہم اپنی آنگوں سے نہیں دیکھیں گے کیا اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کیا منجن کیا اور کیا کیا ان کی اختیارات سے لکھنے کیا انہوں نے لکھی ہیں کیا انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ ان سے ڈومین میں بھی تھی کیا نہیں تھی یہ سوالے سے ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ بغیر دیکھیں اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان کو انہوں سینٹ کرا دیا دیکھیں انشو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی انیلیسز کرتا ہے کوئی شخص کسی بھی حوالے سے تو وہ کسی کو انہوں سینٹ یا کنوکشن اس کی نہیں کر سکتا کنوکشن یا انہوں سینٹ کوٹ میں ڈکلیئر کرنا ہے وہ کوٹ کا کام ہے وہ اپنی رپورٹ مرتب کریں گی کہ ان کی فائنڈنز کیا ہے سوالے سے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے ڈکلیئر تو کوٹ نے انہوں سینٹ کرنا ہے لیکن سر آپ کی جو فریق ہیں آپ کی جو کلائنٹ ہیں بنیادی طور پر انہوں نے سب سے پہلے یہ میڈیا ٹوائل شروع کیا تھا بعد میں مفتی صاحب میڈیا پر آئیں تو میڈیا کا کام تھا کہ اس رپورٹ تک پہنچنا اور ہم جب رپورٹ تک پہنچے تو آپ کی جو کلائنٹ ہیں ان کا جو دعویٰ تھا وہ ٹھیک نہیں ثابت ہو رہا یہ اب تک پہنچانا مقصود تھا دیکھیں وہ ثابت ہونا ابھی باقی ہے ابھی میٹر جو ہے وہ بیل سٹیج کے ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا دیکھنا ہے وہ الیک چیز ہے آپ مجھے یہ بات ہے جو میڈیا ٹرائل آپ مجھے میڈیا ٹرائل کا تعلق ہے سر میڈیا ٹرائل کسی کبھی نہیں ہوا جو چیز میڈیا نے دیکھی ہے میڈیا نے رپورٹ کی ہے دیکھیں جب فرس ٹائم یہ اپلیکیشن موو ہوئی تو یہ اپلیکیشن موو جب انہوں نے کی کنسرم اکھارٹی کو تو میڈیا کے نالج میں یہ چیز آئی تو انہوں نے ایک کیس کو رپورٹ کیا آپ نے دیکھا پھر جب انہوں نے پری ریسٹ ڈیل لگائی میڈیا ساتھ سادرہ پھر وہ خارج ہوئی بیلے وہ سارا کچھ میڈیا نے کور کیا اس میں میڈیا ٹرائل نہیں ہے میڈیا ٹرائل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے افتخار خٹک صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر رپورٹ کی تھی کنہوں نے افتخار خٹک صاحب نے دیکھیں افتخار خٹک صاحب نے تو ان کے حوالے سے تو بڑی باتیں میرے کلائنٹس نے مجھے بتائیں ہیں وہ تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جو اس کی لیگا ڈرائمٹی ہوگی ہم اس کو ضرور افیل کریں گے کیونکہ فیلال ہم نے اس چیز پرائم ہے خٹک صاحب کی رپورٹنگ سے آپ بنیادی طور پر خوش نہیں نظر آرہے مجھے اپنا میرے کلائنٹ خوش نظر نہیں آرہے آپ کے کلائنٹ ہوں یا آپ ہوں ایک ہی تو بات ہے سر نہیں نہیں خوشی خوشی ہے غام کی بات نہیں ہے سراد صاحب ایشو جی ہے کہ ہم نے دیکھیں قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کو دیکھنا ہے کہ جس میں کوئی ایسا جرم کی اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے تو وہ اس نے خوشی ہے غام کی اچھلال کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہاں کوئی بندہ میڈیا سے مجھے ضرور چیز کے ادراز ہے کہ دن دیکھے کسی بھی بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا وہ ایک اچھی بات نہیں ہے جب تک کہ بندہ اس کو خود دیکھنا لے کورٹ کی رپورٹنگ ہے اور بعد میں یہ چینل نے یہ بتایا کہ جی وہ ان کے مسکان کے وکیر صاحب پیش نہیں ہوئی اس وجہ سے کہ رپورٹ ان کے خلاف آ گیا دیکھیں نا یہ اس کو اس رپیزنٹیشن ہے نا آپ کیوں پیش نہیں ہوئی کہ بچے بچے میں تو اس وقت ہائی کورٹ میں بزی تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بین نگی تھی میری تو وہ ہوا جی کہ میری باری نہیں آئی تو انہوں نے ٹی بی کے بعد میرے کیس کو فیس کر دیا اب میں وہاں پہ روک کیا تو میں نے ٹرائل کورٹ کو یہ لور کورٹ کو بتایا کہ جناب میں بزی ہو گیا وہ اگر آپ اس کو رکھنے جاتے ہیں انتظار میں رکھ لیں انہوں نے کہا نہیں آپ دائم بہت زیادہ ہوگی تو ہم اس کو پرسوں کے لیے رکھیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں اتیک صاحب اتیک صاحب آپ نے کل بحث کیوں نہیں کی جبکہ مفتی صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے سارے شوائد کورٹ کے سامنے رکھے لیکن آپ نے صرف ایک سینٹنس میں کہا جی چونکہ مسکان کی والدہ نہیں ہے مسکان خود نہیں ہے تو میں آرگیو نہیں کروں گا جی جی میں نے ان کو یہ کہا کہ جب تک وہ ایدہ فاس موجود نہ ہوں چونکہ ان کے ایشو ہے کہ ایک پرسمنل ہے میٹر تھا وہ نہیں آسکیں تو اس کے لیے میں نے ان سے ٹائم سیکھ کی اور قانونوں میں ایک چیز موجود ہے کہ جی اگر کوئی وکیل صاحب کسی حوالے سے بھی کوئی ایڈ جارمنٹ سیکھ کرنا چاہیں تو کوٹ اس کو گرانٹ کر سکتی ہے اس میں کوئی ایکسٹر آرڈنری ریلیف ہمیں نہیں دیا گیا وہ قانون کے مطابق ہمیں ایڈ جارمنٹ دی گئی مجھے بتائیں کہ سر اب پولیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے پولیس جنہوں نے جی ای ٹی ریپورٹ منطب کی ہے جنہوں نے جو ساری ساری معاملات کو انویسٹیگیٹ کیا ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں سراد صاحب اگر پولیس اپنا کام چھیک طریقے سے کرے تو اس ملک میں جرائم باقی ہی نہ رہیں پولیس اپنا کام چھیک طریقے سے نہیں کرتی جس وجہ سے جرائم بڑھتے ہیں ایکچول کلپٹ سے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے حوالے سے پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اور جو بچارے غریب آت لگ جاتی ہیں ان کو صحیح ان کے اوپر آرچیز ریکاوری بھی ڈالتے ہیں سب کس کرتے ہیں تو اس حوالے سے جہاں پہ ریکاوری ہو بھی رہی ہے تو اثر و رسوخ والے لوگوں کا وہاں پہ بھی سنوائی ہوتی یہ تو پولیس کا ایک ٹرینڈ ہے وہ چلا آ رہا ہے حالانکہ ویڈعظم نے کہا ہم نے اس کو پھانا کلچر کو نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں پولیس نے شاہ نواز کو فیور کیا ہے بہت بڑی نیگلیجنس کمیٹ ہوئی ہے پولیس کے اینڈ پہ نہیں نیگلیجنس کس طرح کمیٹ ہوئی انہوں نے خود کی ہے یا اس و رسوخ ان پر ڈالا گیا ہے دیکھیں پراپر طریقے سے اس و رسوخ ڈال کے کرائی گئی ہے یا جس طرح بھی ہوا ہے پراپر طریقے سے اس میٹر کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جو لڑکی بچی نے الیگ کیا کہ پسٹل وغیرہ کا اس سوالے سے دی کہ ہم نے پھر جب بچی کی خاتون عشرت اس کو ریمانڈ پر انہوں نے لیا ہی نہیں صرف پولیگرافی کے لیے ریمانڈ پر لیا لاکھیں چھوڑ دیا اور کہہ دیا جی کہ ہم دے کر گئے تھے تو ہم نے انویسٹیگیٹ کر لیا کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہوتی جب آرکیز ان کے پاس موجود ہے کپڑے انہوں نے جہاں غائد کی ہیں اگر اس کے پاس نہیں تھے تو آپ نے وہ ایویڈنس دسکرائے کرنے والی سیکشن کو ایڈ کی تھی اس کے اندر ایتک صاحب مجھے بتائیں آخری سوال ہے آپ سے آپ کی بیزی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی شاہ نواز ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق ابھی تک جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں مفتی شاہ نواز کا پلڑا بھاری ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی عدد تک جو بھی ہو جائیں معاملہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس کی اس کو ثابت کریں گے بہت شکریہ ایتک صاحب یعنی سزا دلوائیں گے انشاءاللہ ہوگی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ایتک رحمان صاحب جو کہ مسکان کے لائر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ماضی طور پر کہا ہے کہ ہم سزا دلوائیں گے ان کی کنوکشن کروائیں گے اور کسی بھی طور اس سارے معاملے سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ پولیگریفک رپورٹ چونکہ انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مزائقہ خیز ہیں